جس سمیں لگ بھگ ہر پریوار دیوالی کی تیاریوں میں لگا ہوا ہے اسی سمیں اندور نگا نگم بھی ایک الگ طرح کی تیاری میں جھٹا ہوا ہے جی ہاں ہم آپ کو بتا دیں کہ ہم لوگ جو پٹا کے چلائیں گے لگ بھگ ایک ڈیڑھ بجے تک اور تین بجے سے نگا نگم کی ٹیم شروع ہوگی اپنی صفائی کرنے میں جس سے کی بور ہونے سے پہلے پورا اندور شہر ساف ہو جائے گا آئیے سنتے ہیں کیا بتایا نگا نگم کی آئیوگ پرتبہ پال نے نگا نگم کی جو صفائی کی تیاری ہے وہ سبھی ہیلس آفیسز اور سی ایس آئی دروگوں نے اپنی کر لی ہے جو تیاری کی گئی ہے چونکہ سیکنڈ ہاف آج کا رہے گا وہ سبھی لوگ تیوہار میں رہیں گے باقی ارلی مارننگ سے رات میں تین بجے سے صفائی کی تیاری کی گئی ہے جس میں آئی ڈو ایم کی جو میکنائز موشینز ہیں وہ بھی تین بجے سے سٹارٹ ہوں گی نگم کا خود کا حملہ صفیرے سے مستعد رہے گا حملوں کی تیاری ہے جو پٹاکوں سے نکلا ہوا ویسٹ ہے اس کو ڈومنسٹک ہیزارڈرز ویسٹ میں کاؤنٹ کرتے ہو وہ الگ ان کو ٹریٹ کریں اور باقی جو ویسٹ ہے وہ بھی ایک دن کے بھیتر اس کو کلیر کر لیا جائے جو بجارے ہیں جہاں پر پھوٹ کر بجارے لگی ہوئی ہیں وہاں سے بہت سارا کچھرہ جنریٹ ہوتا ہے تو اس کی تیاری ہے کہ ان بجاروں میں الگ سے گاڑیاں سٹیشن کی گئی ہیں کھڑی کر دی گئی ہیں تاکہ لوگ آکیا آرام سے وہاں کچھرہ ڈال سکیں اور چونکہ ٹیم کو عادت ہے پچھلے پانچ سالوں سے ایک دن میں صفائی کرنے کی دیوالی کا جو کچھرہ نکلتا ہے وہ تیاریاں ہیں لیکن ساتھی جو لوگ ہیں شہر کے لوگ بھی جاگروک ہیں اور اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ سب سے شراف شہر میں رہتے ہیں تو ہم سبھی کے جواب داری ہے کہ جہاں بھی ہماری وجہ سے کوئی بھی کسی بھی طریقے کا کچھرہ نکل رہا ہے ہم جواب داری کے ساتھ ہم خود بھی اس کا نیرہ کرن کریں اس کو ساف کریں اور اپنے آس پاس کی جگہ کو ساف رکھیں